نمسکر دوستو سندریہ کی درستی سے ایک نمبر مانے جانے والا دیس نپال اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں ہندوزم کہا جانے والا نپالی دیس مندروں سے گرا ہوا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے لوگ وہاں پہ امڑ کے آتے ہیں ہماری لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے گائن کٹورا جو کی نپال کے گائن کٹورا ہے وہ پرمپرک روپ سے بودھ دھیان اور پرارتھنا کے دوران اپیوگ میں کیا جانے والا ایک دھاتو سے بنا ہوا یندر ہے جسے رکڑی سے پیٹ کر بزایا جاتا ہے جیسے ہی اسے بزایا جاتا ہے تو کافی مدھور آواز جو کی کانوں کو سکھت ملے ایس پرکار کی آواز نکالتا ہے جس کے کان وہ کٹورا اپنی اور دھیان آکرشت کرواتا ہے اور یہی خاص بات ہے کہ لوگ جو بھی اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کٹورے کو سنے بنا جا ہی نہیں سکتے دوستو ہم دوسری چیز کی بات کرتے ہیں تو دوسری چیز ہے جو تھانگ کا پینٹنگ ہے دوستو یہ پینٹنگ کافی زیادہ مصور پینٹنگوں میں سے ایک ہے اور وہ بھی ورلڈ فیمس پینٹنگوں میں سے ایک ہے نہ کہول اسے لوگ دیکھتے ہیں جب کسی ایک خریدتے بھی ہیں اور پورے ورلڈ میں اس کی فیمستہ اس ادار پر ماپی جا سکتی ہے کہ اسے لوگ کافی زیادہ ماترہ میں پرچیز کرتے ہیں جو تھانگ کا ٹیکس لائٹ کلا کا ایک کام ہے جس میں جٹل ویورن کڑائی اور جیوت رنگوں کے ساتھ چتریت کیا جاتا ہے سب سے بھووے ویسیستہ سونے اور چاندی کے دھاگے اور جمین سے بنے ارث کیمتی پدارتوں سے بنے رنگ درویش میں اپیو کیے جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھانگ کا مہتپن بودھ کہانیوں کو چتریت کرتے ہیں اور مول روپ سے پرشکشو بکشووں کو نردیش دینے میں ویکتیگت دھیان سے مدد کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اکار اور ویورن کے ادار پر انہیں 18 مہینے تک لگ جاتے ہیں اس پینٹنگ کو بنانے میں اور جس پرکار سے ہی یہ پینٹنگ تیار ہوتی ہے بن کر اسی پرکار سے یہ بکنے کے لیے بھی کافی زیادہ روچک ہو جاتی ہے جس کے کارن یہ اپنی اور آکرشت کرتی ہیں پرتیک لوگوں کا دھیان اور کافی زیادہ ان کی سیلنگ بھی ہے یعنی کہ اس سے ارننگ بھی کافی زیادہ ہو سکتی ہے ہماری لسٹ میں تیسرے نمبر پر آتی ہے پسمینہ یہ ایک سوپر سوپٹ سول ہے جو کی ہمارلے پروت کی بکریاں ہوتی ہے ان کے انڈر کوٹ سے لی گئی مہین اون سے بنائی جاتی ہے اور ہت کرنگا سے بنے ہوئے یہ اون کافی زیادہ پرسید ہیں جو کی کارٹمانڈو کی گھاٹی میں پارمپرک اتپادک بھی کہا جاتا ہے پسمینہ ایک فارسی سبد ہے جس کا ارث ہوتا ہے نرم سونا لیکن آپ انہیں سبھی رنگوں اور رنبائی میں پا سکتے ہیں اصلی پسمینہ کے روپ میں ارہتہ پرابت کرنے کے لیے کپڑے کو ستانمیں پرسینٹ تک سودتا کے ساتھ یارن سے بنایا جانا چاہیے یعنی کہ بہت زیادہ سودتا اس کے لیے ہونے چاہیے اسی لیے سٹھے ٹک سامگئی کو سامل کرنے والے مشرنوں پر دھیان دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس کی سودتا کے ساتھ اور پسمینہ کی لوکپیڑیا کے ساتھ اس کا نریات کافی زیادہ دیسوں میں ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو چیز ہے وہ کافی زیادہ ورلڈ فیمس ہے اور لوگ اسے پہننا پسند کرتے ہیں جس کے کارن نیپال کا ایک ویپارک درشتی سے بھی پسمینہ کافی زیادہ سہوگ کرتا ہے دوستو اس کے بعد ویپارک درشتی سے چوتھے نمبر پر ہماری لسٹ میں آتی ہے نیپالی چائے جو کی بہت زیادہ فیمس ہے اور ہر کسی نے جو کی نیپال میں گیا ہے اس نے بھی پی ہوگی اور اس کے علاوہ جو لوگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیپال کے آس پاس ہیں انہوں نے بھی پی ہوگی اس کے علاوہ بھی کافی دیسوں میں اس کی ڈیمانڈ ہے جس کے کارنے یہ ایک ادھوگی کچھتر میں کام آنے والا پروڈیکٹ ہے چائے کے بغاہ نیپال کی پہاڑیوں جلوائیوں میں فلتے فلتے ہیں اور آپ کو کسی بھی ستھانی بازار میں ہر پتے کی ویوید تائیں خوبصورتی کے ساتھ پیکنگ کی ہوئی لفافوں میں یہ مل سکتی ہیں اس کے علا ہم بات کر سکتے ہیں کہ سیلور اینڈ گول ٹپس کے ساتھ اسے اچھا زیادہ دلچسپ بنایا جاتا ہے اور یدی آپ نیپال کے میٹھے سواد کو گھر واپس لانا چاہتے ہیں تو کچھ چھیان لے یا پھر یہ دودھ ادھاریت مسالے دار چائے دن بھر پیا جاتا ہے جو کی سبھی نیپالیوں کو بہت پسند آتا ہے چلے دو دوستو ہمارا لاسٹ جو کی ہماری لسٹ میں نام ہے وہ اتنا زیادہ فیمس پروڈیکٹ ہے نیپال کا کی ورلڈ کا پرتیک بندہ اس پروڈیکٹ کے بارے میں جانتا ہے یہ کیول ایک پروڈیکٹ نہیں ہے جبکہ یہ ایک برینڈ ہے اور اس کا نام ہے خوکری چاکو جیان دوستو جسے آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں نیپال کے گورکھاؤں کا یہ ایک ویرتا پرتیک بھی ہے پرمپراغت روپ سے نیپالی گورکھا سینی کو دوارہ اٹھائے جانے والا ہتھیار ہے اور خوکری چاکو کو پیار میں سمان اور بہادوری کے پرتیکوں کے روپ میں بھی پرستت کیا جاتا ہے اس اتکرشت روپ سے تیار کیے جانے والے چاکو کے لیے سنسکار ویسیس روپ سے پریٹن بزار میں بھی اپلبد ہیں اور عام طور پر ادھکانس بزاروں میں یہ خوکری چاکو پایا جاتا ہے اور اس کی ویسیستاؤں سے آپ واقعی ہیں ہم نے کئی بار ویڈیو بھی بنائے ہیں اس کے لیے لیکن دھیان رہے جو بھی پریٹن میں جا رہا ہے اور اسے خرید نہ چاہتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ایرلائنس کی ٹگٹ چھوٹ جائے اور آپ اس خوکری کی وجہ سے نیپال میں ہی نیواز کرنا پڑے جہاں دوستو مزا کر رہا ہوں لیکن ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایسی پریلٹی ہونی چاہیے کہ اس چاکو کو خرید آجازکے ورنہ اس چاکو کو خریدنے کی گلتی نہ کی جائے دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو اپنے ویچار کومنٹ سیکسن میں جرور لکھئے چلیے آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں آگے کوئی نیا اپ ڈیٹ ملتا ہے تو پھر آپ کے سامنے حاجر ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالے